مرنگا کب تک استعمال کرنا چاہیے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہفتہ ہم استعمال کریں ایک مہینہ استعمال کریں کب تک استعمال کریں اس کا جواب آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے آسان جواب یہ ہے کہ مرنگا فوڈ سیپلیمنٹ ہے تو جیسے ہم دودھ ساری عمر پیتے ہیں انڈا ساری عمر کھاتے ہیں ہم روٹی ساری عمر کھاتے ہیں فروٹ ہم ساری عمر کھاتے ہیں تو اسی طرح مرنگا کو بھی ہم نے ایک ایسی فوڈ سمجھ لیا ہے کہ جو ہماری جو کہ روٹین کی ہماری خوراک ہے وہ بیلنس نہیں ہے چونکہ وہ بیلنس نہیں ہے اس لئے ہماری جسم کے اندر کمی آ جاتی ہے ایک چیز کی دو کی ذاتی ہیں کسی منرل کی کسی وٹیمن کی کمی آ جاتی ہے چونکہ ہماری خوراک بیلنس نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھر آتی ہیں ہمارا امیون سسٹم بہت نیچے چلا جاتا ہے ہم کمزور ہو جاتے ہیں پھر بیماریاں املا کرتی ہیں تو مرنگا ہم کیوں لیتے ہیں کہ جو ہماری پور ایٹنگ ہیبٹ کی وجہ سے پور خوراک کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم مرنگا سے پوری کرنے کوشش کرتے ہیں تو جب آپ سمجھ دیں کہ آپ کی خوراک بڑی بیلنس ہو گئی ہے اب آپ کو نہیں ضرورت مرنگا چھوڑ دیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مرنگا کو ساری عمر لیں آپ جب تک اللہ تعالی نے آپ کو زندگی دی ہے آپ مرنگا استعمال کریں کبھی چائے لیں کبھی پورڈر لیں کبھی اس کی پھول بھی کھا لیں کبھی جڑ بھی کھا لیں لیکن جو سب سے استعمال والی چیز ہے سب سے فائدہ والی چیز ہے وہ اس کے خوشک پتے ہیں اور اس کو کم از کم ایک سے تین گرام روزانہ لیں کبھی کبھار چھوڑ دیا کریں عادت بھی نہ بنیں لیکن مرنگا کب تک لینے جب تک سانس ہے اور کس نے لینے جو زندہ ہے جو بیمار ہو چکے صرف وہ نہیں جو نئی بیمار ہونا چاہتا وہ بھی لے تو مرنگا باقی خوراک کی طرح ساری عمر آپ لے سکتے ہیں